بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دودھ سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا وہاں بغیر کسی تمہید کے ہم خبروں کی جانب بڑھتے ہیں چار اہم ترین خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اصل کہانیاں کیا چل رہی ہیں اس سے متعلق آپ کو آگاہ کرنا سب سے پرویز علیہ پورا تم نے آپ کے سامنے جسٹیفائے کروں گا پرویز علیہ صاحب کوئی نا تمام کوششوں کے باوجود بھی وہ یہ اندر نہیں رکھ پا رہے اچھا انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کی انٹی کرپشن میں اپنا رشدار تک لے کے آگئے جناب آپ نے چٹا صاحب یہ پرویز علیہ صاحب چاہیے آٹھ اٹھ دن کا آپ کو پتہ ناکہ بندیاں بھی کر رکی رہی پھر اس کے بعد ایف آئی اے کے ذریعے وہ چڑی چکا یہ لوگ کھیلتے رہے مگر ہر طریقے سے نا نہ وہ پھر عدالت نے زمانت جس طریقے سے دے دی اور غبانت یہاں تک دے دی جب تنگ بھی آگیا نا سسٹم بھی پورا کہ بھائی کوئی خوفیہ مقدمات ہیں نا اس میں بھی باپ نے نہیں پکڑنا پرویز علیہ صاحب کو اس حد تا یہ بندہ کے لیے رہے اور اب وہ ان کو گرفتار رکھ نہیں سکتے اور روپ کار کا بھی آپ کو پتہ اچھا خاصہ پڑھا انہوں نے ڈالے رکھا جب کوئی چارہ نہیں رہا اور اس بڑے آدمی کا چودری کا سوفیر بھی یہ لوگ اپ ڈیٹ نہیں کر سکے تو اب ظاہری بات ہے ان کو رکھنا ہے اور رہائی ان کی یقینی ہے اور رہا کرنا پڑنا ہے تو روپ کار لے کے لوگ بھی جیل کے اندر پہنچ گئے کوڑ لگ پک پہ کیاپ جیل میں وہاں تک پہنچ گئے کیونکہ ان کو رہا نہیں کرنا وہ نہیں کیا جا سکتا اب یہ مقصود نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی شرائط ہے وہ بولا کہ ایک سرٹن چھاننی رکھی ہوئی ہے کسی بھی پی ٹی آئی کے رہنما کو رکھنے کے لیے یا اس کو ازاد کرنے کے لیے اس چھاننی کے اندر فلٹر نہیں ہو پا رہا ہے سخت جانا ہے اس عمر کے اندر تو وہ نہیں ہو پا رہا ہے تو اب کیا کیا جی اور کوئی چیز بھی نہیں تھی تو پولیس نے ڈی سی لاہور یہ خط لکھا وہ بھی ان کے اپنی ہے خط لکھا جی کہ جس طریقے سے پرویز علائی صاحب سے تفتیش ہوئی پشتے دنوں اس تفتیش کے مطابق اگر وہ ازاد ہو گئے نا پرویز علائی تو نقص امن کا خطرہ ہو جانا ہے لوجی پرویز علائی کی وجہ سے پاکستان میں بلواج شروع ہو سکتا ہے لاہور میں بلواج شروع ہو سکتا ہے ان کے کہنے کا مطلب ہے تو پلیس تھری ایم پیو کے تحت نا ان کو نظر بند ہی رکھا جائے یہ پولیس نے ڈی سی آفس میں خط لکھا جی اچھا اب کیا ہوگا جی اب ڈی سیو صاحب ان کو کوڈ لکپا جیل ہفتے کا دن ہے تو دو دن اور رکھ لیں گی ہفتہ پھر اتوار پھر دیفنیٹی پھر عدالتیں دیکھیں گی کہ بھائی کیا ہے تو کچھ بھی نہیں انتہا ہو گئی ہار ویسے انتہا ہو گئی آخری وقتوں میں جب بندے کو اپنا انجام کری مظر آتا بندہ ویسی کہتا ہے کہ ہار کوئی اچھے نیک عمال کر لیں مگر یہ جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں بیرال اللہ مانالحفیز ہی ہے یہاں یہ چیز ہیں اچھا دوسرا حکومت کے آخری دن چلنا ہے اب کوئی مہینہ بلٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اب بقول وزیراعظم یہ خود کہہ رہے تو مجھے طرح یقین کرنا ہی کرنا ہے نئی حکومت کب آئے گی اس کا کسی کو یقین نہیں ہے ہاں یہ حکومت جاری ہے اس کا مجھے یقین ہو گئے کہ اب خود بھی کرنا چلو گئے پرویز پیپاس پارٹی نے بھی کہا دیا اور مسلم لیگ نون بھی اور خود وزیراعظم بھی تقریب کے اندر بارہ چودہ اگس کا کہہ جارہے تو آخری دنوں میں نے کچھ قانون پاس کروانے ہیں ظاہری بات ہے وہ جو ڈیل ہے جس ڈیل کے تحت آئے تھا جس ڈیل کو فائنل کر رہا ہے وہ ڈیل کو کلوز کرنا ہے ایسی ہوتا ہے نا کانٹریکٹ میں آخری دن میں ایسا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک بڑا استیفہ ہے بہرہ تگڑا استیفہ ہے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد جانگیر جدون صاحب ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد انہوں نے استیفہ دے دیا جانگیر جدون نون لی کے بڑے تگڑے وکیل ہیں یہ تو پھڑا ڈال دیتے ہیں ابھی پیشتے دنوں بھی انہوں نے پھڑا ڈالا ہوا تھا عمران خان صاحب کی زمانتوں وغیرہ کے بھالے سے تو انہوں نے استیفہ دے دیا اور تگڑا وکیل ہے تو آخری دنوں میں تو کوئی استیفہ نہیں دیتا سمپل سی بات ہے آخری دنوں میں کون استیفہ دے تھا تو انہوں نے استیفہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ انکار کیا ہے یہ کچھ ایسا بڑا کرنا چاہ رہے ہیں جنگی جدون صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میری تو الف اور قانون اور ڈگری ان سب سے بہت اوپر ہیں بعد میں تاریخ میں زندہ بھی تو رہنا ہے تو زلیلوں کے زندہ رہنے کے کیا فائدہ تو شاید جدون صاحب تھوڑے غیرت مند ہوئے تو انہوں نے استیفہ دے دیا اور اب انہوں نے ایاز شوقت ایڈوکیٹ کو ایڈوکیٹ جنرل تائنات کر دیا جی اسلامباد کا جی تو مطلب انکاری ہیں اور آخری وقت بھی سب چیزیں ہو رہی ہیں تو اسی ایک اور خبر میں نے آپ کو دینی ہے اور بڑی ایکسکلوسیف خبر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جمشید اقبال چیما آپ کو پتا ہے مسارج جمشید چیما ترجمان تھی مران خان صاحب کی آخرے دنوں میں ہر ملاقات میں وٹنس ہوتی تھی ساتھ موجود ہوتی تو کبھی بھی ون ٹو ون نہیں ہوئے مسارج جمشید چیما صاحبہ ضرور بیٹھتی تھی اس ملاقاتوں کے اندر تو انٹرویوز میں بھی مسارج جمشید چیما صاحبہ کا ایک کارنر پر بیٹھنا بہت زیادہ لازمی تھا بہت سی ملاقاتوں کی وہ وٹنس بھی ہے تو آخری جمشید اقبال چیما اور مسارج جمشید چیما نے ایک چھوڑی سی پی کاٹی اور پی کاٹنے کے بعد جیل جول بھگتی تو پھر ایک پریس کانفرنس کی تھی اچھا اس پریس کانفرنس کے بعد ان کو تھوڑی دیر کے لیے رہائی ملی لیکن اس کے بعد بیچارے باہر بھی آئے بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہری بات ہے کیا گریں گے ہر ایک اتنا مضبوط نہیں ہوتا تو اب یہ ہوا جی کہ جمشید اقبال چیما کوئی دوبارہ بھی اٹھا لیا گیا تھا اس کے بعد اور اٹھایا گیا تو ان کے گھر پہ اب چھاپے بھی مارے جا رہے تھے اور چھاپے مارے جا رہے ہیں تو اب انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ جناب نہ صرف میرا کاروبار بند کر دیا ٹھیک ہے جی اور بلکہ میرے پارٹنرز کا کاروبار بھی بند کر دیا بیسکلی کیا چیزیں میں آپ کو بتا ہوں جو میڈیا میں سرکلیٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بیسکلی پریشر ڈال جاتا ہے کہ قومی استقام پارٹی جانگیر خان ترین صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ کے اس کے اوپر بنی ہے جو یہ کہا جاتا ہے تو اس کے اندر شامل کرنے کے لیے کہ آپ اس کے اندر شمولی طرح تیار کر لیں اس کا ان کو پر پریشر ڈالا جا رہا ہے نہیں اصل چیز کہہ میں بتاتا ہوں مسرد چیمہ صاحبہ کو وعدہ ماو گواہ بنانا چاہ رہے ہیں ان کے پر وعدہ ماو گواہ بھی تک تیار دی ہو رہا ہے ایک قدر کوئی بھٹیک اندر تیار ہو رہا ہو تو ہو رہا ہو مگر ابھی تک کوئی سٹاللڈ ملنی نہیں رہا اس لیے عمران خان کے ساتھ کو گردن پہ بھی تک ہاتھ یہ ڈال لیلی پا رہا ہے تو مسرد جمشی چیمہ صاحبہ جو ہے نا ان کی شکل میں تو آخری وقت میں وہ عمران خان کے ساتھ تھیں آخری جنہوں میں بھی آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کی نو مائی کی گرفتاری پہ بھی عمران خان صاحب نے جس خاتون سے بات کی تو مسرد جمشی چیمہ ہی تھی جب آمیر فاروق جسیس آمیر فاروق سے متعلق کا تھا کہ یہ شخص کی کہنے پہ فیصلے کرتا تو ساری چیزیں انہی تھی ہر میٹنگ میں بھی بیٹھتی تھی اور ترجمان بھی تھی تو ان سے وہ گواہی دلوانا چاہتے ہیں مسرد جمشی چیمہ صاحبہ سے وہ گواہی دلوانا چاہتے ہیں جو گواہی عمران خان صاحب کو فکس کر سکے یہ وہ گواہی دلوانا چاہتے ہیں تو اب جو خبریں ہیں کہ وہ یہ کرنی رہے اور وہ گواہیاں بہت ہیوی ہیں انہوں نے انکار کر دیا تو اب جمشی چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے ان کے کاروبار بند کیا جا رہے ہیں ان کے پارٹنرز کے کاروبار بند کیا جا رہے ہیں اور ابھی تک کسی قسم کی زہری بات ان کو کامیابی ملی نہیں ہے تو اس وجہ سے انہیں کہے یہی وجہ ہے کہ ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب تمہارے پاس نیتاکتیں کچھ اللہ کے پاس بھی ہیں تو اس الفاظ کے ساتھ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ پریشر ہے مسرد جمشی چیمہ کے لیے تو آج انہوں نے ایک بار پھر حالہ دل کا دیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمارے جانوروں کے رکھوالی کرنے والے جو لوگ ہیں دیری فارمز کے ان تک کو پریشر ڈال کے بغائی جوان سے جا رہا ہے ہماری گاڑیاں ہمارے ڈالے استعمال کر رہے ہیں ہمارے گھروں میں پولس کیکپ سے ہیں تو اس حد تک تک تکلیف کا عالم ہے جو اس وقت چل رہی ہے یہاں یہ چیز ہوگی دوستہ پرویز خٹک صاحب کا سوفٹیئر کافی اچھے سے اپ ڈیٹ ہوا جی کل بیٹے کے ذریعے ایک لیری فغائق کر رہے تھے کہ جناب ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ میرے ابباز نے کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی حالانکہ میں نے بتایا تھا کہ بڑے تگڑے صافی پشاور کے اور ان سے بات کرتے ہوئے پرویز خٹک صاحب نے کہا تھا کہ امران خان صاحب میں اگر اتنی حمد ہے تو ہم میرے مقابلے میں لیکشنال لڑ لیں خیر ان کے بیٹے نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں کی تھی ہمارے اتنے اچھے تعلقات رہے امران خان صاحب سے تو ہم کیسے یہ بات کر سکتے ہیں تو اب پرویز خٹک صاحب کو ذہری پتہ ہے بہت لانتان چال رہی تھی بہت زیادہ کیونکہ پختون روایہ سے بھی بالکل الٹا چل پڑے تو پرویز خٹک صاحب نے بقیدہ ٹوئٹ کیا جی اور وہ کہہ رہے کہ میرے نام سے منصوب کی تمام باتیں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں اگر میں کچھ کہنا ہوگا تو خود کہوں گا صاحبی میں ذریعہ نہیں بتاؤں گا پرویز خٹک صاحب خود کو بھی کوئی پتہ چلے گیا کہ ہاں کو تکلیف اچھی لگی ہے اچھا جی اب آگے ایک اور چیز ہے خواجہ عاصف صاحب سے متعلق میں نے آپ کو بتانی دی خواجہ عاصف صاحب نے ایک ٹوئٹ کیا ہے آپ کو پتا ہے افغانستان سے پاکستان کے در دہشتگردی ہو رہی ہے اس پر کوئی بات رکھنے چھپتے والی ہے نہیں ہے آپ کو میڈیا نے تو پالا چنرار نہیں بتایا میڈیا بتا ہی نہیں سکتا ہے پالا چنرار وہاں سے بھی کہا گیا کہ جی افغان دہشتگرد داخل ہوئے اور ابھی کل آرمی چیف خود بھی کوئٹہ کے اندر تھے ادھر بھی انہوں نے بڑی تغریف سٹیٹمنٹ دی تھی کہ افغانستان وہ کام نہیں کر رہا دوہاں معاہدے کی خلافر جی کر رہا ہے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور یہ کافی ساری چیزیں تھی تو خیر ابھی ادھر تو ہم تو پالا چنرار کے اندر ہو گیا اور ایک بہت بڑا کوئشن مار کہہ سکتا ہے بہت بڑی کونسپیریسی ہے کہ یہ کیوں ہویا ہے یہ کہاں سے آگئے لوگ یہ کیسی ریٹ دی ہے کیسے پاکستان کی وزارت دفاع کیا کر رہی ہے وزارت داخلہ کیا کر رہی ہے کونسی کیا چل رہا ہے پاکستان کے لئے تو یہ سیٹن تو چیزیں سب چل رہی تھی تو اب خواجہ آسی صاحب نے ٹویٹ کیا جی داری بات ہے کہ لاروی چیپ بولے تو پھر اب سب نے بولنا تھا ایسے ہی طرح تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ افغانستان صحیح نہیں کر رہا ہمسایہ برادر ملک ہے اس کا حق ادا نہیں کر رہا اور نہ ہی دوہا معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی انہیں کہا پچاس ساٹھ لاکھ افغانیوں کو تمام حقوق کے ساتھ پچھلے چالے پچاس سال سے ہم لوگ انہیں رکھا ہوئے جی اور اس کے برقس پاکستانیوں کا خون بہانے والے دشت گردوں افغان سرزمین پر پناہ ملی بھی ہے ٹھیک ہے پناہ گائے ملی بھی ہیں اور یہ صورتحال مزید نہیں چل سکتی وہ یہ کہہ رہے ہیں اور پاکستان اس حسلے میں وہ تمام کاروائی کرے گا یعنی ظاہری بات ہے تمام وسائل برور کر رہے گا پاکستان کاروائی کر رہے گا پاکستان یعنی سرجیکل سٹرائک کا بقیادہ آدھا کر رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر ہونی چاہیے اور سب صحیح ہے میں بالکل مانتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ان کی سرزمین استعمال ہوئے پاکستان کو سرجیکل سٹرائک کا رائٹ بھی رکھتا ہے یہ سب کچھ ہے طالبان ادھر سے حملے کر رہے ہیں اور استعمال ہو رہی ہے ٹی ٹی پی ادھر سے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر میں بالکل میں اس کو پوزیٹیولی دیکھتا ہوں اور ایسے ہی ہے کہ یہ جب تک ان کو ان کے اڈو کے اندر نہیں مارا جائے گا ان کو بھی زکون نہیں آنا یہ تو سب چیزیں چل رہی ہیں مگر اصل بات میں آپ کو بتا دوں گیا یہ لوگ ضرور سے پہلے بھی کچھ بول جاتے ہیں خواجہ آصف صاحب کا اپنا ٹویٹ ان کے گلے پڑ گیا ہے یاد ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں ملہ برادر افغانستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ موجود تھے اور ساتھ اصدقرسیہ تھی تو انہوں نے افغانستان کی افغان تالبان کی فتح پر طاقتیں تمہاری ہیں اللہ ہمارا ہے مل کر انہوں نے سیلیبریٹ کیا تھا تو یہ سیلیبریشن کرنے سے پہلے پہلے اپنی پولیسی کو دیکھ لیا کریں میرا جاتا خیال ہے جب آپ نے یہ سیلیبریشن کیا تھا طاقتیں تمہاری ہیں اللہ ہمارا ہے اور افغانستان کی اس کامیابی کو جو آپ نہیں کہتے ہیں مران خان صاحب کی پولیسی کو چھوڑیں اپنی پولیسی بتائیں تو تھوڑا کر لیتے ہیں جب آپ کو بعد میں یہ کہنا ہوتا کہ آپ کی سرزمین ہماری پاکستانیوں کے خون کے لیے استعمال ہو رہی ہے معایدہ افغانستان اس پہ دوہا پہ آپ عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جب آپ ہوں جو آپ اتنے بڑے منصف پہ ہونا تو بولتے ہوئے تولنا بہت ضروری ہے اور تول کے لکھنا بہت ضروری ہے تو اس طرح سوشل میڈیا پہ آپ کا مزاد بنا ہوا ہے فیڈ بیک سے مطلق ضرور آگا کیجئے اپنا بہت خیال رکھانا ہوں صلی اللہ محمد وآلہ محمد